جو ہٹ سیٹ ہے راجنات سنگھ لکھناؤں میں اپنی سیٹ پر بڑت بنا کے چل رہے ہیں جالاور میں ویب آف گیلوت اشوک گیلوت کے بیٹے پیچھے چل رہے ہیں اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے پیچھے چل رہے ہیں دوزار انیس میں سیٹ بی جے پی کے پاس تھی اس بار بھی بی جے پی کے ہی کیڈیڈیٹ اس سیٹ پر آگے چل رہے ہیں کچھ دگج امیدواروں کے اب ان کی سیٹوں پر رجان آنے بھی سامنے آر شروع ہو گئے ہیں ادھیر رنجن چودری بہرامپور سیٹ پر کانگریس کے نیتا لوگ سبا میں وہ بڑت بنایا ہوئے ہیں اپنی سیٹ پر سٹنگ ایم پی ہیں اس سیٹ سر اور یہاں پہ ان کا مقابلہ یوسیب پتھان سے ہو رہا ہے یہ ٹی ایم سی کے امیدوار مشہور کرکیٹر یوسیب پتھان اس سیٹ پر ادھیر رنجن چودری سے فیلحال پیچھے چل رہے ہیں ششید حرور اپنی سیٹ پر تھیروبنند پورم میں آگے چل رہے ہیں جس پر منیشہ پریام جی کی بہت خاص نظر ہے اس سیٹ پر کی کیا ہونے والا ہے اور راجیب چنچ شکر سے مقابلہ ہے ششید حرور کا کیندری منتری ہے راجیب چنچ شکر وہ فیلال کے لیے پیچھے چل رہے ہیں ششید حرور اس سیٹ کے سٹنگ ایم پی بھی ہیں ارجون رام میکوال بیکانیر سیٹ پر بڑت بنایا ہوئے ہیں بیکانیر سیٹ سب کی نظروں میں ہیں 19 میں بھی ارجون رام میکوال اس سیٹ پر آگے تھے گناہ میں کیندری منتری جوترہ دیت سندیا اپنی سیٹ پر شراتی طور میں بڑت بنا چکے ہیں یہ سیٹ بی جے پی کے پاس تھی ٹکٹ بدل کر دیا گیا جوترہ دیت سندیا کو 19 میں کرشن پال سنگھ یادوی سیٹ پر بی جے پی کے سانسط چننے گئے تھے اس بار جوترہ دیت سندیا جو کی راج سباہ میں تھے ان کو راج سباہ سے نکال کر اب گناہ سیٹ سے چناؤ لڑائے جا رہا ہے یہ کچھ بڑی سیٹوں کا ابھی تک جو دگج امید بار ہیں ان کا ابھی تک کا جو رجحانوں میں سامنے آ رہا ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا کیسی وینو گپال علاپوزہ سیٹ پر کانگریس کی نیتہ ہیں مہا سچیب ہیں بڑت بنا کر چل رہے ہیں راہول گاندی کے قریبی نیتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے اپنی سیٹ پر چناؤ لڑے ہیں وکرمہ دیتی سنگھ پیچھے چل رہے ہیں منڈی کی سیٹ پر مانڈی پر نظر تھی حدیتی جی یہ سیٹ کانگنہ رانوت سے وکرمہ دیتی سنگھ کا مقابلہ ہے اس کا مطلب یہ ہوگی کانگنہ رانوت اس سیٹ پر شاید آگے چل رہی ہیں شیورات سنگھ چوہان ویدیشہ میں اپنی سیٹ پر آگے چل رہے ہیں بی جے پی کا گڑھ یہ سیٹ اور شیورات سنگھ چوہان کی تو اسثانیہ سیٹ ہے مضبوط نیتہ ہے اس سیٹ پر اور لگاہ تار سفلتہ پوروکھ مکھی پنتری رہے ہیں یہ تمام بڑی نیتاؤں کے سیٹ چلتے رہیں گے بی آہ باتلی پتر پہ رام کرپار یادہ اپنی سیٹ پر آگے چل رہے ہیں یعنی یہاں پر میشہ بارتی پیچھے چل رہے ہیں گوارب گوگوی آگے چل رہے ہیں جو راٹ سیٹ پر یہ بھی ایک کانگریس کے دگج نیتا ہے اور روک سباب میں بڑے تیزی سے اپنی بات رکھتے آئیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے مطابقی ابھی تک اب کیا تپڑی کرنا چاہیں گے چار سیٹ پر ہو گیا 246 158 بتا رہے ہیں ایک تو کلیر ہے کہ چناؤ کافی بائی پولر ہو گیا دیکھیں ادرز کی سنکھیا گھٹ رہی ہے نون الائن پارٹیز کی سنکھیا گھٹ رہی ہے انڈیا is gaining at the expense of ڈی اے اکی ایون سیٹوں پر اوپر ہے تیر 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 سیٹوں پر پیچھے اور اگر آپ راجعور جائیں جو آپ راجعور بھی trends دکھا رہے ہیں بہت interesting trends اس میں آ رہے ہیں مہاراشتر میں postal ballots میں انڈیا کو بڑھت ہے UP میں کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے جیسا expected تھا ویسا نہیں انڈیا اچھا کر رہا ہے بیہار میں دو انڈیپینڈنٹس آگے چل رہے ہیں یعنی وہ ہو سکتا ہے مہم پاون سنگھ اور پپو یادوں ہوں ادرز میں دو چل رہے ہیں ہو سکتا ہے اور کرناٹک میں انڈیا کو بڑھت ہے اوڈیسا میں بی جے پی آگے چل رہے ہیں یہ کلیرلی 8081 دکھایا جا رہا ہے راجستان میں بھی کانگریس یا انڈیا بلوک اچھا کر رہی ہے 176 بتا رہے ہیں آپ ایک پوائنٹ پر جو کانگریس کے لیے گیند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی جو راجعہ ہیں اس میں نورملی جو trend ہے اوورال پچھلی بار کا اس کے آسپاسی trend دکھ رہا ہے آندھرا میں ڈیا آگے ہے تو وہاں پر اس کو پندرہ بی سیٹوں کا بفر جو exit post میں بتایا جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے تمیلناڈو میں ایک پہ ڈیا آگے تھی ابھی کچھ دی پہلے تک اس کا مطلب ہے وہاں پہ کھاتا جو کھلنے کی بات ہے ہو سکتا ہے تو ملا جولہ کے ابھی ایسے trends نظر آ رہے ہیں اب میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ شروعاتی رجحان ہے postal ballot کے جو مدپتر ہوتے ہیں جن پر عدیتر سرکشا کرمی یا جو سینے کرمی ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں جو بزرگ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کی ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے نو وزے کے بعد جو رجحان آنے شروع ہوں گے جب راؤنڈ ٹو یا راؤنڈ ٹری شروع ہوگا تب آپ کہہ سکتے ہیں اس اس ڈبلو بی ای کا جب راؤنڈ ٹو یا راؤنڈ ٹری شروع ہوگا تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصلی لڑائی اب شروع ہوئی ہے ابھی تک دو سو پچپن ہمارے پاس ہیں انڈی اے کے انڈیا کے خاتے میں ایک سو ایک سٹھ رجحان ہے اور عدرز کے خاتے میں پندرہ ہے کہانی اب تک جو نکل کر سامنے آئی ہے ان شروعاتی رجحانوں میں پہلے پچاس منٹ میں وہ یہ کہ انڈیا گھڑ بندن کو کچھ سٹھوں کا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہی پچاس سے باون سٹھیں پلس میں دکھائی دے رہی ہیں اور انڈیا کو پہتیس سٹھوں کا ابھی کے مقابلے انیس کے مقابلے کچھ نقصان اینے شروعاتی رجحانوں میں دکھائی دیتا ہے